خبر رائیپور سے ہے جہاں نگر نگم سے سپلائی پی اے جل نل سے پھر نکلا ہے ساپ کارکلہ پارہ ہنمان مندر گلی کے نگر نگم کے نل سے نکلا ہے یہ ساپ صبح سات بجے سے پہلے پانی بھرتے سمیں نل سے نکلا ساپ ساپ نکلنے سے لوگوں میں افرہ تفریق کا ماحول بن گیا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سوارا سمجھتا ستیا راجپورت بولنا انٹیزوڑ گئے ہیں ستیا پورا معاملہ وسط سے سمجھ جائیں گے آپ سے دیکھئے بہت ہی گمدیر معاملہ ہے اور نگر نگم کی تبروائی لگتار جاری ہے جان جوکی میں ڈالنے کی کہ کنی نگر نگم نہیں چود رہا ہے اس طرح یہ پہلی بار نہیں ہے اس کے پہلے جو نکلا تھا اس کے پہلے کئی کیڑے لے اس کے اور کی بات کریں تو ساپ نکلا تھا آج اس کی روائی کی تھی ہوا کہ تاتیہ پارہ کے مندر پارہ چونک میں صبح جب پانی بھر رہے تھے تو وہاں جب پانی جو نرکک کو چالو کیا گیا ہے اس دوران یہ ساپ باہر نکلا ہے اس کو دیکھ کر ہڑکم بات گیا پھر وہاں کے جو مہلائے کھڑی تھی جو پوروز سے وہ اس پانی پارسط کو بلائے پارسط سپون کر کے وہاں کے نگم کی ادھکاری کو بلائے تو ادھکاری بھی یہ کہتے رہے کہ ہم کدھی دے پانی کو بہت ہی بڑیہ پانی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن یہ ساپ کہاں سے نکل رہا ہے تو اتنا ادھکاری کہیں نہ کہیں لیکیٹ ہوا ہوگا یا جو پانی کا جو پائپ ہے نالی کے سمبرک میں آنے سے ایسا ہی سٹی ہوگا سمبرک ادھکاریوں کا کیا طرق سامنے آ رہے سکتے ہیں جی ادھکاری یہی طرق دے رہے ہیں کہ ہم ہندریٹ پرٹنٹ پیور پانی ہم رائیپور نیوازیوں کو دے رہے ہیں یہاں سے جو نکل رہا ہے وائٹر فیلٹر کا پانی جا رہا ہے اس کے بہت سے اس طرح پانی کے جوٹل سے یہ طرح پانی ہم رہے ہیں بہت اللہ بھاب تو سکتہ یہ دی ہے کہ پچھلے دنوں پانی کی سپلائی جد لی گئی تھی رائیپور کافی اچھا مانا گیا تھا جل کے سیمپل میں اور کہا گیا تھا کہ کافی اچھا پانی رائیپور میں لوگوں کو اپلقد ہوتا ہے لیکن ایسی ماملے میں اگر ایسی گھٹنائیں سامنے آ جائیں گی تو اس پر اب ادھکاریوں کا کیا ترک ہے جی کہیں نکلی بہت گمبیر ماملہ ہے یہاں پر جی کہ ادھکاریوں کو دینے داری دیگئی ہے جی ترک لوگوں کو داپ سترا پانی کی لانا ہے وہ اپنے کاموں کو دینے داری کا نروحن نہیں کر رہے ہیں چلے وہ شکریہ تمام جنگاری کی ہے کتیا بلچن میں صاحب کچھ اور خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہیں